ڈبلیو ڈبلیو ای کے مشہور ریسلر کا بیٹا مسلمان بن گیا ڈبلیو ڈبلیو ای کے مشہور ریسلر آن جہانی اوماغا کے بیٹے زیلا فاتو نے اسلام قبول کر لیا زیلا فاتو نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو پیغام میں مذہب تبدیلی کا اعلان کیا زیلا نے اپنے اسلام کے سفر کو خوبصورت کرا دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک سال قبل اسلام قبول کیا آن جہانی ریسلر کے بیٹے زیلا کو اپنی فٹنس اور مراقبے کی ویڈیوز کے لیے جانا جاتا ہے تاہم ٹیکسوس اسٹیٹ پینٹینٹری میں ڈھکیٹی کے الزام میں انہیں چھ سال کی سزا سنائی گئی تھی ستائیس سالہ زیلا نے کہا کہ وہ جیل میں مسلمان قیدیوں سے متاثر ہوئے اور وہاں گزارے گئے وقت نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا نوجوان کا مزید کہنا تھا کہ جیل میں رہتے ہوئے وہ اسلام کے بارے میں متجسس تھا اور مذہب پر کافی متعلہ اور تحقیق کے بعد ایک سال قبل تین اپریل دوہزار بائیس کو اسلام قبول کیا مشہور ریسلر کے بیٹے کا مزید بتانا تھا کہ مذہب کو قبول کرنے کے بعد اس کے پاس اپنی زندگی اور اسلام کے بارے میں کہنے کے لیے صرف مصبت باتیں ہیں زیلا نے کہا کہ اپنے پلاتفورم کو لوگوں کو اسلام سے آگاہ کرنے اور انہیں روحانیت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ریلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ریلی جنگ فیس بک پیج